بسم اللہ الرحمن الرحیم مہتاب ایدر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہے اور جن مشکلات کا ہم لوگ ذکر کرتے رہے ہیں پچھلے دو تین ماہ کے اندر اب ان مشکلات کا پیریڈ جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے آپ نے دیکھا کہ حکومت کو پیٹرولیوم کی پرائیسز میں اضافہ کرنا پڑا اور وہ پرائیسز میں اضافہ پاکستان کی ہسٹری کا انپریسیڈنٹڈ یعنی ایسی اس کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ جب پیٹرول کی قیمت میں اور ڈیزل کی قیمت میں سور پیسے زیادہ کا اضافہ جو ہے وہ ایک سے ڈیڈ مینے کے اندر کر دیا گیا تو اب اس کے نتیجے میں جو انفلیشن ہے اس کے اثرات جو ہے وہ سامنے آنے شروع ہو گئے لیکن یہ انفلیشن کا فگر بھی بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے اور تھوڑا سا توقع سے زیادہ ہے لیکن جو وقفان حال ہیں اور جو پاکستان کی ایکانومی پر نظر رکھنے والی لوگ ہیں اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فگر جو ہے وہ ابھی زیادہ نہیں ہے بلکہ یہ بلڈ اپ ہو رہا ہے اور آئندہ چل کے یہ اس سے بھی زیادہ ہوگا میں اپنے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں دیکھیں پاکستان میں جو سی پی آئی ہے جس کو کنزیومر پرائس انڈکس کہتے ہیں جس میں چار ساڑھے چار سو سے زیادہ آئیٹمز ہیں اور پاکستان کے سیلیکٹڈ سٹیز ہیں جن سے وہ ڈیٹا کرک کیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ نکالی جاتی ہے اور یہ انفلیشن جو ہے یہ بیسیکلی ریٹ آف انکریز ہے کہ اس پورا پھر ایبریج اوٹ کیا جاتا ہے اور ایبریج اوٹ کرکے انفلیشن کا فگر جو ہے وہ نکالا جاتا ہے یہ جو سی پی آئی ہے یہ منتھلی بنیادوں پہ آتی ہے کچھ ساڑھے چار سو سے زیادہ اس کے اندر آئیٹمز ہیں ایک ہوتا ہے ایس پی آئی ایس پی آئی جو ہے وہ سینسٹیپ پرائس انڈکس ہے یہ سینسٹیپ پرائس انڈکس جو ہے یہ بیسیکلی کھانے پینے کے چیزوں سے متعلق ہے یہ ہفتہ وار بنیادوں پہ اس کا ڈیٹا جو ہے اور اس کی جو ڈیٹا جو ہے وہ ریلیز کیا جاتا ہے اس میں اکاون آئیٹمز ہیں اور یہ زیادہ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے اگر پچھلے تین چار ہفتوں کو دیکھیں تو ہر ہفتے کے اندر اس میں دو سے تین پرسنٹ جو ہے وہ اضافہ ہو رہا تھا اور یہ بڑا زیادہ اضافہ ہے یہ معمولی اضافہ نہیں ہے لیکن یہ جو سی پی آئی آئی ہے اس کے اندر جو اضافہ ہے منتھ ان منت بیسز پہ یہ کوئی ساڑھے چھ پرسنٹ کے لگ بگ ہے یہ بہت زیادہ ہے اور پچھلے مہینے کے دوران کوئی تھرٹین پوائنٹ ایٹ تھرٹین پوائنٹ ایٹ کے لگ بگ جو ہے وہ انفلیشن کا فگر تھا جو کہ بڑھ کر ٹونٹی ون پوائنٹ تھری ہو گیا ہے لیکن اس سے اگلی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ہول سیل پرائس انڈیکس جو ہے اس کا فگر بڑا خطرناک ہے اور وہ یہ دکھا رہا ہے کہ وہ کوئی تھرٹین ایٹ پوائنٹ نائن پرسنٹ کے لگ بگ ہے یعنی آلموسٹ چالیس پرسنٹ کو وہ ٹچ کر رہے ہیں ہول سیل سے مراد کیا ہے ہول سیل سے مراد یہ ہے کہ ہول سیل سے چیزیں پھر ریٹیل کی طرف آنی ہیں تو ابھی ہول سیل پرائس انڈیکس کو دیکھ کر جو کہ چالیس پرسنٹ کے لگ بگ ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ انفلیشن نے ابھی بلٹ اپ ہونا ہے ابھی انفلیشن نے اور اوپر جانا ہے یہاں پہ میں سیل لنکا کی مثال دوں سیل لنکا کا جو انفلیشن ہے وہ پچاس پرسنٹ ہیں سی پی آئی تو ہمارا سفر بھی اسی طرف ہے لیکن ہم ڈیفالٹ نہیں کرنا چاہتے اور نہ پاکستان کو کرنا چاہیے پاکستان بہت بڑا ملک ہے اور اسی وجہ سے یہ سخت اقدام آج میں ہو رہے ہیں اور اس کی انتیجے میں انفلیشن بڑھ رہی ہے اب انفلیشن بڑھنے کی جو وجوہات ہیں وہ میں اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو چند موٹی موٹی وجوہات زیادہ میں ٹائم آپ کا نہیں لینا چاہتا سب سے بڑی وجہ تو یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ سے مراد کیا ہے بجٹ ڈیفیسٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ملک کی آمدن کم ہے خرچے زیادہ ہیں جب آپ خرچے زیادہ کرتے ہیں تو آپ چیزوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ نے بڑا رول پلے کیا ہے اسی وجہ سے آپ کا کرنٹ اکام ڈیفیسٹ بڑھا ہے اور ان دونوں ڈیفیسٹ کے بڑھنے کے انتیجے میں انفلیشنی پریشر بڑھے ہیں ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ بیسیکلی آپ نے دیکس قسم کی مانیٹری پالیسی جو ہے وہ جاری رکھی ہے اور یہ بھی امیروں کے لیے آپ نے کی ہے چونکہ لارڈ سکیل منیفیکچر یا جو امیر طبقہ ہے اس کو کم شرائع سود پر کرزے چاہیے تو اس کو نوازنے کے لیے آپ نے متعدد قسم کی سکیمیں کووٹ کے بعد سٹیٹ بینک نے جو ہے وہ جاری کی تو اس کے نتیجے میں ڈیمانڈ کے اندر انکریز ہوا اور ڈیمانڈ کے اندر انکریز کی نتیجے میں جو ہے وہ انفلیشن زیادہ ہوئی تیسری سب سے بڑی وجہ اور جو اکانومس زیادہ تر کہتے ہیں کہ پاکستان میں انفلیشن کی سب سے بڑی وجہ ڈیمانڈ سائیڈ نہیں ہے بلکہ سپلائی سائیڈ ہے چونکہ سپلائی سائیڈ پر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو فود اور کمارڈٹیز ہیں اس کی وجہ سے ہماری ٹماتر پیاز کھانے پینے کی چیزیں وہ کم ہو جاتی ہیں تو آپ کی انفلیشن جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے ایس پی آئی بڑھتا ہے ایس پی آئی کی ویٹیج ہے اور یہ ویٹیج کی وجہ سے جو انکریز ہے وہ جاتی ہے پی آئیل کی پرائیسیس آپ یہ دیکھیں گے پچھلے میں نے جیسے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ سور پیسے زیادہ جو ہے وہ پرائیسیس کے اندر انکریز ہوا ہے تو ابھی اس کا ایک حب تک پورشن جو ہے وہ ہوا ہے اور ایک ایسے وقت میں کہ جب انفلیشنی پریشر بہت زیادہ ہے میں حیران ہوں کہ ایسے وقت میں ہمیں بہتر نگوشیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے تھی ہم نے پیٹرولیم لیوی آئی ایم ایف کے ساتھ ایگری کر لیا اور ایگری کر کے جو فگر دی ہے وہ آٹھ سو پچپن ارب روپے کا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہے اور ایک ایسے وقت میں جب انفلیشن بڑھ رہی ہو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ایگری کر لیا ہے کہ آپ اس لیوی کو پچاس روپے تک لے کر جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ پیٹرولیم کی پرائیسز کو بڑھانا میں جائز سمجھتا تھا چونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں تھا چونکہ ہم ڈالرز میں وہ کھریدتے ہیں اور وہ ہم اگر ریکاور نہیں کریں گے تو ہم اس لاؤس کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن اب یہ جو لیوی ہے یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے کیوں زیادتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اس بجٹ میں ستر عرب روپے پرلیمنٹیرینز کے لیے ان کی چھوٹی چھوٹی سکیمز کے لیے رکھ دیئے اٹس اپلوٹیکل برائیب یہ ویسٹ فول ایکسپرنیچر ہے نہ اس کا کوئی مانیٹرنگ ہوتی ہے نہ ایویلیویشن ہوتی ہے نہ پتا چلتا ہے کہ آن گراؤنڈ کتنا ہے یا نہیں ہے چلیں آپ کی پرلیمنٹیرینز مجبوری ہے آپ نے امینیز کو دوازنا ہے آپ کی کوئلیشن گوہومیٹ ہے اس کی مانیٹرنگ اور ایویلیویشن شروع کر دیں اس میں پروینسز کو کہیں کہ 50% وہ کنٹریبیوٹ کریں 50% آپ کریں اور اس میں سے جتنے پیسے بچ سکتے ہیں بچائیں آپ نے سپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمن سینٹ کے لیے کے علاوسز میں اضافہ کر دی ان کے پرکس اور پویلجز سیلوریز ہر چیز بڑھا دی ہے اور جو پہلے تھے ان کے لیے بھی بڑھائی ہیں کیوں آسٹریٹی کے میئرز آپ لینے کی باتیں کر رہے ہیں عام آدمی کی اوپر پریشنڈ ڈال رہے ہیں اور دوسری طرف الہلے طلالوں پر پیسے خرج کر رہے ہیں بیروکریسی کے لیے آپ نے ایگزیکٹیو آلاؤنس اپروو کر دیا ہے آپ نے ابھی تک اس کا نوٹیفکیشن نہیں کیا لیکن بیسیکلی وہ آپ نے کر دیا ہے ماشاءاللہ ججز تو آپ کو پتا ہے وہ تو ان کے بارے میں کیا بات کی جائے اپنی جو کیا اسے کہتے ہیں سیلوریز اور پرکس اور پویلجز ہیں خود ہی بڑھوا دیتے ہیں اور ان کے بارے میں تو کیا کیا بات کی جائے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ توہینی عدالت ہو جاتی ہے چلے ملک کے مالک ہیں وہ بھی اور سارے طاقتور طبقے مالک ہیں سوائے عوام کے تو یہ اس ٹائن جو انفلیشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی اشد ضرورت ہے اور یہ انفلیشن نے کم نہیں ہونا چونکہ یوکرین اور رشیہ کی وار جو ہے پوری دنیا میں انفلیشری پریشرز ہیں جو ڈولیپ کنٹریز ہیں وہاں پہ انپرسیڈنٹڈ قسم کی انفلیشن ہے امریکہ میں برطانیہ میں اور یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں وہاں پہ انفلیشن کا اتنا پریشر ہے تو انفلیشن نے اتنے جلدی کم نہیں ہونا تو حکومت کے پاس کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں مثلا راشننگ کی ضرورت ہے اس ٹائنگ ہم اپنے امپورٹ بل کو کسی طرح سے کم کریں اور یہ راشننگ سے کیا جا سکتا ہے گاریوں اور اس کے لیے ایک لیمٹ مقرر کی جائے کہ اس سے زیادہ آپ کو پیٹرول جو ہے وہ فرام نہیں کیا جائے گا کچھ اس طرح کے اقدامات کریں اور یہ حکومت کو کرنے چاہیے لیکن میں کیا بات کروں حکومت کے بارے میں بھی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں کنفرم نہیں ہے لیکن سننے میں آیا کہ ایک گاڑی دس کلو روپے کی گاڑی لیے اور اس گاڑی میں کوئی سنیا ہے کہ یہ بھی کنفرم نہیں ہے چلے میں ذکر کر دیتا ہوں تحقیق کی ضرورت ہے اگر یہ سچ ہے تو پہنٹالیس ہزار روپے کا اس میں پیٹرول پڑتا ہے خدا کا خوف کریں میں تو یعنی سن کے ہی خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ عبامی نمائندے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں چلے فوجیوں سے اور ججز سے دو گلہ وہ ٹھیک ہے یہ آپ تو پاکستان کی عبام کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں خدا کا خوف کر لیں یہ جو بیروکریٹس ایگزیکٹیو علاوہ سے ابھی تو چلے رک گیا ہے لیکن میرا خیال ہے کیبنٹ کے وہ منٹس میرے پاس پہوجود ہے جہاں پہ اپرومل ہے چند دنوں میں ہو جائے گا ریورس کر دیں تو آپ کی بڑی مربانی ہوگی لیکن ویڈ ہیلڈ کیا ہوا ہے ریورس نہیں کیا ابھی تک آئندہ چند دنوں میں چانسز ہیں کہ وہ بھی ہو جائے گا تو خدا کا خوف کریں پاکستان کے لوگوں پہ انفلیشن کا اتنا بڑا پریشر اور آگے بھی انفلیشن میں اوپر ہی جانا ہے تو ایک ایسے وقت میں پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ تو مزاق نہ کریں یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ مزاق ہے جو پاکستان کا الیٹس کر رہے ہیں تو میتاب ایدر کو نئے وی لاغ تک اجازت دیجئے اس دعا اور امید کے ساتھ کہ یہ جو انفلیشن کا افرید ہے اس کا جب اب پاکستان کے عام لوگ جن کی منیمم سیلری بیس سے پچیس ہزار پہ ہے اور وہ اس پہ بھی عمل درامت نہیں ہو رہا اسلام آباد کے رہنے والے اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا اس ٹائم پہ ایک عام آدمی کی صورتحال کیا ہوگی اس کے لیے پاکستان کے رہنے والے جتنے میرے سننے والے ہیں اپنے لوگوں کو چیرٹیز کی طرف اور ان کو خیال رکھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کے اردگرد و نواہ میں کوئی بھوکہ تو نہیں سو رہا اس دعا اور امید کے ساتھ کہ ہم بہتری کی طرف جائیں میتاب ادر کو امید اجازت دیجئے خدا حافظ